موسیقی جنہ اسپتال میں ریٹائر افسران کو ہٹانا شاید ڈائریکٹر کے بس میں نہیں اختر انور زیغم اور ساجدہ سابکا پرنسپل اسکول آف نرسنگ تا حال براجمان ان کو ہٹانے کے لیے شاید وزیر آلہ سندھ کو ہی نوٹس لینا پڑے گا جنہ اسپتال میں موجود افسران کو پرائیوٹ طور پر ڈیوٹی پر رکھنا رواج بن گیا ہے اور ایک دوسرے کو فیور دیتے ہوئے بدلے چکائے جانے لگی نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر نوکریوں کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں انہیں سرکاری محکموں میں پرائیوٹ طور پر بھی نوکری نہیں ملتی دوسری جانب من پسند افسران کو پرائیوٹ طور پر دوبارہ رکھنے کا رواج جنہ اسپتال میں جاری ہے جس میں زیگم عباس، اختر انور اور اب پیش خدمت ہے سابقہ پرنسپل اسکول آف نرسنگ میڈم ساجدہ صاحبہ جن کو اسی اسکول میں تائنات کیا ہوا ہے جس سے ایک طرف تو ان کی سیٹوں پر جونئر کو موقع نہیں ملتے اور وہ سینئر ہونے سے کاثر ہیں دوسری جانب عوام کے ٹیکس کے پیسے کا بے دریغ استعمال ان کو تنخواہوں کی صورت میں ہو رہا ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ کی بھاری بھاری رکوم حاصل کر لی ہیں اور ہر ماہ باقاعدگی سے پینشن بھی وصول کر رہے ہیں اور تو اور یہاں پر ہی پرائیوٹ طور پر ڈیوٹی آنجام دے رہے ہیں اور بھاری بھرکم تنخواہیں وصول کر رہے ہیں ان کی پشت پناہی ان کے ہی ادارے کے لوگ سفارش کر کے انہیں پرائیوٹ طور پر بھرتی کروانے میں پیش پیش ہیں اور سابقہ کیے گئے احسانات کا بدلہ چکا رہے ہیں جبکہ ہمارے ملک اور صوبے کے نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں اٹھائے مارے مارے پھر رہے ہیں ذرائع کے مطابق جنہ اسپطال کے ڈائریکٹر اس سلسلے میں بے اختیار اور مجبور نظر آتے ہیں بار بار خبروں کی زینت بننے والے ان ریٹائر افسران کو نہ ہٹا سکے شاید یہ بے بس ہوں گے اس سلسلے میں منسٹر ہیل سیکیٹری صحت سے بھی مطالبہ کیا گیا مگر کوئی پیشرف نہ ہو سکی اب وزیرالہ سن کو ہی اس معاملے میں ایکشن لینا پڑے گا لگتا ہے یہ لوگ تگری سفارش پر پرائیوٹ طور پر تائینات ہوئے ہیں جو ان کو ہٹانا اتنا مشکل نظر آ رہا ہے موسیقی